موسیقی تو یہ پھر آپ کے لیے بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جنابی سپیکر یہاں پہ بعض وزارہ جن کے مطلق ریحام خان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ فل باڈی ویکس کرواتے ہیں یہ جو ابھی موصوب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اپنے موجودہ قائد کی سابزادی کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا وہ ریکار کا حصہ ہے سینٹ میں اسیمبلی میں ہمارے چنہے ہوئے لیڈر آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کو برا ماننے اس سے تقریبا میرا پیمانہ سبر تو ہو گیا ہے لبلیس میں درخواست تمام اپنے سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہ جو آپ نے سو تنکتہ جھگڑا مشاہ رکھا ہے اس کو بند کر دیجئے جو بھی پولیٹیشن ٹی وی پہ آتا ہے ہاؤس میں جاتا ہے سینٹ میں جاتا ہے یا جو گورنمنٹ کے پولیٹیشن ہے وہ ماضی کا رونہ ان کو ختم نہیں ہوتا کہ پچھلے والے لوٹ کے چلے گا ہے پچھلے والے ڈاکو ہیں ان کو وہ جو ہے الٹا کر کے مارنا چاہیے جو اپوزیشن ہے اس کا یہ ماتم نیشی ہوتا ختم ہوتا کہ ہمیں برا کہہ دیا ہم نے کچھ نہیں کیا تم کچھ نہیں کر رہے کہ جناب عالی آپ کو عوام نے محبت سے عزت سے پہلے چنا تھا اور اب چنا ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو ہاؤسز میں ایک دوسرے کے اوپر فقر بازی جھگڑے کرنے یہ بتانے کس کا باپ کون تھا کس کا بیٹا کون ہے کس کی نا یہ ہم نے سننے کے لیے آپ کو نہیں بیجا یہ کوئی پہلوان کا اکھاڑا نہیں ہے یہ اسیمبلی ہے سینٹ ہے جہاں پہ آپ کا کام قوانین بنانا ہے بار بار کہا گیا کہ اس حکومت کو تھوڑا ٹائن دیجئے سو دن دیجئے آپ جلدی کر رہے ہیں شکایت کرنے کے ٹھیک ہے میں اپنی غلطی کا اطراف کرتا ہوں کہ میں نے شاید بہت جلدی اس حکومت پہ تنقید نہیں کرتے حکومت پہ نہیں تنقید کرتے امران خان صاحب پہ نہیں کرتے منسٹرز پہ نہیں کرتے تنقید کچھ دیکھے لیکن بھائی یہ جو اسیمبلی ہے اس اسیمبلی پہ تو تنقید کر لیں ایک محتاط اندازہ ہے کہ یہ جو 29 دن کا سیشن ہوا ہے اس میں روز کے حساب سے 1 کروڑ 27 لاکھ روپے اور اب تک 29 کروڑ 21 لاکھ روپے یہ ٹھوک چکے یہ اسیمبلی میں جا کے ایک دوسرے سے بتمیزی کرنے ہڑا ہوڑی کرنے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے اتنی بار بچارے سپیکروں کرنے پڑتا بھائی ہدف کر دو بھائی ہدف کر دو بھائی ہدف کر دو ان کی پوری کی پوری سپیچیں ہدف کر دیں لیکن میں تو درخواست ہے کہ سپیچیں ہدف نہ کریں گزارش چیف جیسس صاحب سے یا وزیراعظم صاحب سے وہ ڈک ٹیپ نہیں ہوتا سلور والا وہ ڈک ٹیپ لگائیں ان کے موہوں پر تاکہ یہ صرف تب کھولا جائے جب یہ قوم کے مفاد کی بھلے کی کوئی بات کر رہے ہیں ان کو اگر سوطنوں کا جھگڑا کرنا ہے ان کو اگر وہ گلی کوچے کی گندی سیاست گندی فکرے بازیاں کرنی ہے تو ان کو جائیں سڑک پہ جائیں اور وہاں جا کے لڑیں ایک دوسرے کا سر پھاڑیں جو کرنا کریں لیکن جب یہ اسیمبلی میں عوام کی محنت کے حق حلال کے اور اب تو سعودی عرب و چین کے ادھار دیئے پیسوں سے اگر انہوں نے یہ پارٹی مچانی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کو سب کو وہاں سے نکال دیا جائے اور صرف اس وقت ان کو اندر جانے کی حسوس میں جات دی جائے کہ صرف صرف جب آپ عوام کے فائدے کی بھلے کی کوئی بات کریں نہ کریں تو خدا کا واسطہ ہے گھر بیٹھیں سوا ڈیڑھ کروڑ روپیار روز کا مت ٹھوکیں مکروز آپ لوگوں نے قوم کو کر دیا ہے بے وکوف بنانا قوم کا بند کیجئے ادابر سے گھر تو بڑھنا مانے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آم دید میں بہت برا مانا مانے بہرحال چھوڑی صاحب یہ رونا تو چلتا رہے گا درائی صاحب ایک بعد آج کی اسیمبلی کے سیشن اور آج کی دن کی کاروائی سے مجھے اور دیکھئے یہ تو سوتنوں کا جگڑا پیٹتے رہے نالائکی ہے لیکن یہ دیکھا کہ بڑے دنوں کے بعد اپوزیشن فرنٹ فٹ پہ تھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی کچھ باتیں کی اور اسیمبلی کے اندر رانہ صلی اللہ علیہ صاحب اور متعدد لوگوں نے جس سے بھی گفتگو کی بڑے دنوں بعد پی ایم ایل پیپلز پارٹی جو خوف تھا لگتا ہے کہ ہماری دعاوں میں کچھ اثر ہونے لگائے اور کیا کچھ پیچھے مکمکہ سیٹنگ ہوئی ہے بڑے لوگوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شو کے ابتدا میں ہم وہ بات کرنے لگے ہیں جو اس وقت شاید کوئی نہیں کر رہا ہماری انفرمیشن کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان عالی ستھی رابطوں کا آغاز ہو چکا ہے یہ بس سوک سے کہہ رہے ہیں اور اس سلسلے میں زداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی وہ ملاقات جو کہیں نہیں دکھائی گئی وہ بھی ہو چکی ہے اور دونوں کے سٹولن ایسٹس کے اکاؤنٹس بھی آپس میں گلے مل رہے ہیں سندھ میں سترہ سولہ ہزار بلین جو ہے مطلب جو کہ تقریباً سترہ 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 سو عرب جی جس میں کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں ہمارے ہزاروں پہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ عربوں پہ پہنچ جاتے ہیں اچھا تو وہ جو ہے اس کے اکاؤنٹس مل گئے ہیں اور میاں صاحب کے تو ماشاءاللہ پہلے ہی چل رہے ہیں سپریم کورٹ نے کچھ کہہ بھی دیا ہے ہم کہ جو ماضی کے فیصلے میں ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا ہے زداری صاحب کا جو جی آئی ٹی کام کر رہی ہے اور جس کے بارے میں ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ جی لیرنگ کے اوپر کہاں کہاں اب وہ سٹیکنگ تک پہنچ گئے ہیں کہ کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں یہ سترہ سو عرب کے جو اکاؤنٹس ملے ہیں وہ کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مل کے بتا رہی ہیں کہ اوپوزیشن جو ہے وہ اب اکٹھے ہونے کے لیے خفیار سے زیادہ رابطوں کا آغاز کر دیا ہے اور اس کا ایک ایویڈنس ایک سکھ میں خفیار رابطوں پر تو ایک سکنگ میں آگا ہوں خفیار رابطوں تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ زداری صاحب اور نواشیر صاحب کی ملاقات ہوئی اور یہ اس کا ایک ایویڈنس جس کو کہیں دکھایا ہی نہیں گیا خواج آصف صاحب کی بات سنائیے کیا فرمایا زداری صاحب اور نواشیر صاحب خفیہ کیسے مل سکتے ہیں اس کی فوٹو کیجئے رہے ہیں لیکن دونوں کو ان کا ملنا تو خبر چھپ کے کیسے ملے کہاں ملے چھپ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے ظاہری لیتے ہیں پیسے بھی تھی چھپ کے لیتے ہیں جوری بھی تھی چھپ کے کرتے ہیں تو اور چیزیں بھی چھپ کے ہوئیتے ہیں لہٰذا میں اس کے موقع کے اوپر ہم نے ہمیشہ قوم کو پہلے ان ایڈوانس بتایا آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان الائنس شروع ہو گیا ہے چونکہ معاملہ اب دونوں طرف بچوں تک پہنچ گیا ہے اب جو اب وہ پریشان ہے ہاں دیکھیں جی اب مطلب ادھر بھی بچوں کے اکاؤنٹس پکڑے جا رہے ہیں ادھر بھی بچوں کے اکاؤنٹس پر تلے جا رہے ہیں ادھر بھی آج پروپٹی کی لسٹیں آ گئی ہیں ادھر بھی جو ہے ٹکٹیں نکل آئی ہیں جو ان اکاؤنٹس سے خریدی گئی ہیں ملہ بھی ہے کہ وہ جو ایوڈنسز ہیں وہ اپنی پروگریشن کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جی ادھر بھی سلطانی گواب پھر رہے ہیں ادھر بھی سلطانی گواب چیف فیننشل آفیسر اسلام مسعود کا ہم نے کل بتایا تھا اور آج جو ہے وہ داماد صاحب کے جو دوسرے ہیں علی عمران صاحب کے پتہ نہیں کون کون ان کے نام آ رہے ہیں تو پلی بارگین کی باتیں ہو رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ اب معاملہ پہنچ گیا ہے پیسو تک اور پیسو کو ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے اب پیسے جب نکالنے کی آپ بات کریں گے تو سب لوگ جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور اب یہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ اب قبول ہونے جا رہی ہے حکومت کچھ کرتی ہے نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کچھ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ جی ہم سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے کہتے ہیں دشمن کی توپوں میں کھنے پڑے تو اب یہ ہے کہ دشمن کو کٹھا ملانے کے لیے آپوزیشن کا حکومت کا تو یہ حال ہے کہ وہ اسیمبلی کا حال آپ نے سنا دیا اور اب آپ نے تو آج درکار کی اب وہ جو ٹیپ ہے وہ چائنہ سے بننی چاہیے سپیشل جس کا آج آپ نے ذکر کیا ہے جب لگے تو اترے نا سر چائنہ ابھی بھی جو ہے نا سر جرمن جرمن ٹیپ جو ہے نا وہ سٹیل رینفورسمنٹ کے ساتھ یہ جو سارے جانو جرمن ہیں نا کوئی جرمن ٹیپ چاہیے نا جرمن ٹیپ ہو جو لگی ہو سلور والی مطلب کوئی قوم کا نقصان ہو رہا ہو کچھ ہو رہا ہو اس پہ کوئی نہیں بولنا صرف ٹی وی سامنے آ جائے وہ ایک بچہ میں دیکھتا تھا چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ رو بھی رہے ہوتے تھے اور کھا بھی رہے ہوتے تھے ایک کچھ کر بھی نہیں رہے وہ کہنے کچھ کر دے بھی نہیں تھے روندے بھی نہیں اچھا یہ ٹیپ کی بات ہوئی کچھ اور لوگوں کو بھی ٹیپ کی ضرورت ہے اسیمبلی کے باہر بھی کچھ لوگوں کو ٹیپ کی ضرورت ہے اس پہ آئیں گے اور بات جو ہے ساتھ میں وہ یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ انارو تو نہیں ہو رہا کوئی بھی لیکن لگتا ہے درانی صاحب نے بڑے اچھی بات کی کہ شاید نیباروں ہو رہا ہے اس پہ ہمیں بات کرنی ہے تھوڑی دیر میں لیکن درانی صاحب ہم تھوڑا سا کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں ملک میں وزیعظم کا دور چین کے بعد جو دائیین کو بہران کی ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہم نے کوشکا کے ڈاکٹر کرامل حق صاحب بھی بات کرنی ہے شاید وہ اس پہ روشن ڈال سکے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر ہیں تو دیکھیں اس کے ہم نے اس کو بنا دیا تھا بیگنگ وزیٹ پیسے مانگنے کا وزیٹ it was not a بیگنگ وزیٹ at least یہ وزیٹ جو تھا اس کے اندر requirement یہ تھی کہ دونوں لیڈرشپس آپس میں ملیں اور ویئنس کو exchange کریں آپ دیکھیں کہ first time in the history of China پاکستانی لیڈرشپ نے ان کے future لیڈرز کو address کیا ان کے سکول میں school of جو وہ ہے political students ہے future کا ان کو address کیا اس کے بعد ہر سطح کے اوپر جو لیڈرشپ کا آپس کے اندر exchange ہوا اور جو future کی plannings تھیں ان کے اندر جس طریقے سے چائنا نے guide کیا اور چائنا نے involvement دی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آج نہیں نور آئے گا آپ کو چائنا کبھی بھی knee jerk actions نہیں کرتا چائنا کی تو بڑی long drawn policy ہے policy ہے اور اس نے کئی phases ہیں اور وہ اس کے بڑے اور وہ آپ کو نکال کے لے جائیں گے جہاں انہوں نے جانا ہے ٹھیک ہے نا جی میں نے تو کہا تھا کہ کل ایف بی آر کو بھی دے دیں اچھا میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا لوگ کے لیے جو جو ناقد ہیں اس کے کہ بھائی ہم نے چائنا سے ہم نے بھی کل پوچھا کی کیونے ہو اور میں ہو جی پس بات کرنی ہے کہ چائنا کی جو کل ایک بارلیمانی کمیٹی سوری کیابنٹ کی میٹنگ بلائی گئی ہے اور اطلاع یہ کہ اس کیابنٹ کی میٹنگ میں وضیعظم صاحب جو ہیں وہ چائنا کے دورے کے بارے میں ان کو کانفیڈنس میں لیں گے میرے خیال ہے پاکستانیوں کو پورے پاکستان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے کیونکہ سعودی رب سے واپسی پہ آپ نے کانفیڈنس میں لیا تھا اور اب نہیں لے رہے تو اس سے جو اپوزیشن ہے اس کی بات حق ہوتی دکھ رہی ہے کہ آپ کو شاید بہا کچھ نہیں ملا کوئی امبیرسمنٹ ہوئی ہے جو آپ عوام کے سامنے نہیں آ رہے کل آپ نے فرمایا تھا کہ تقریر ہوگی وہ بھی کینسل ہوگی تو یہ تھوڑا مشکوک ہو رہا ہے تو بہتر یہ کہ عوام کو بتائیں کیا ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنے چاہوں گا کہ چائنا جو ہے نا سر جس کو بہیمت کہتے ہیں ایک جگر نوٹ ہے وہ چل رہا ہے ہمیں یہ توقع کرنا کہ ہم کو اس کے بہت بڑا چیز ہیں ہم نہیں ہیں ہم جس سکیل کی ایکانومی ہے نہ صرف ایکانومی جو پاپلیشن کا ہی سائز دیکھ لیں سر اگر ہم اس سے دیکھیں تو اگر ہم صرف و صرف چائنا کے جو جگر نوٹ ہے اس کے اوپر بھی بیٹھی ہے نا جس میں کہ پچاس ساٹھ لوگ اور بیٹھیں تو ساڑھی خیر ہے سر چائنا سے سڑکیں بنوارہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو جب ان کے گاڑیاں گزریں گی ٹیکس بھی تو ہم لیں گے نا ان سے خالی تو نہیں جائیں گے اچھا میں اس سے بھی میں اس سے بھی کہا جاتا ہوں سر اگر 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 آپ ان سے کچھ بھی نہ لیں آپ صرف ان کو راستہ دے دیں نا یہ وہ چیز ہوتی ہے اور میں صرف ون بیلٹ ون روڈ کی بات نہیں کرنا میں سی پیک کی بات نہیں کرنا میں کہنا ہوں کہ جب ایکنومک ایکٹیوٹی کہیں سے گزرتی ہے نا تو اس کا جو جو ایسی چھے چھے گرتی ہیں نا ہمارے جیسے ممالی کے لئے تو صرف وہ بھی بہت ہوتی ہے اگر وہ ایک روڈ پہ ان کے دو سو ٹرک دن میں چلنا ہے تو اس روڈ پہ ہوتل کھلیں گے اس روڈ پہ روزگار لگے گی سر دیکھئے اسلام آباد لاہور موٹوے ہے وہ کیا ہے بھیڑا 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 جو ایک جگہ ہے اس علاقے کی تقدید بدل گی اس خالی ریسٹ ایریا کے وجہ سے وہاں پہ جائیں اس علاقے کی آپ کو مٹھائیاں مل رہی ہیں وہاں کے بچے کام کر رہے ہیں ایک پوری اکنومک ایکٹیویٹی ساتھ چلتی ہے لیکن اس پاس سے کنیکٹ کرنے کے لیے دو جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک سوشل سیکٹر ورکنگ گروپ اور ایک اگری کلچر ورکنگ گروپ یہ پہلے نہیں اگزز کرتے ہیں سوشل سیکٹر ورکنگ گروپ جو ہے وہ ہیلت ایڈوکیشن اور ٹیکنالوجی ان تین فیلڈز میں سوسائٹی کی اوورال ڈیولپمنٹ کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ انڈیوز کیا گیا ہے وچھ واس نوٹ پارٹ آف دس سی پیک ڈیل بفور یہ اس حکومت کی اچیومنٹ ہے اور اس دفعہ کے وزرٹ کے اندر پرائی میسر صاحب نے اس کو فائنلائز کیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ستر فیصد پاپولیشن کو سنبھال رہے ہیں وہ ہے آپ کا ایگری کلچر ورکنگ گروپ کہ مطلب پاکستان میں ایگری کلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے چائنہ ویسے ہی کام کرے گا جیسے پاور پلانٹس کے لیے کیا ہے سڑکوں کے لیے کیا ہے اور دیگر چیزوں کے لیے کر رہا ہے اسی طرح پاکستان کی ایگری کلچر کی اپ لفٹ کے لیے ہم چائنہوں کو انوالف کر رہے ہیں انگیج کر رہے ہیں یعنی ان سے موڈرن ایگری کلچر ٹیکنیکس بھی آئیں گی آپ دیکھیں اس سے جو آپ کی ایکانومی کو بوسٹ ملے ہمارے کراپ کی ییلڈ ہی دس پرسنٹ بیس پرسنٹ بڑھ جا تو بہت بڑی بات ہے آپ چائنہ سے یہ مت ایکسپیکٹ کریں گے چائنہ اٹھ کے پیسے آپ کی جیب میں ڈال دے گا انہوں نے پہلے بھی ان کا طریقہ جو ہے وہ آپ کی ایکانومی کو اٹھانے کے لیے اور ماضی کے جو پانچ سات سال میں سی پیک پہ کام ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں چائنہ نے پیسہ کوئی نہیں دیا انہوں نے آپ کے پاہ پلانٹس میں ان کو ریوائیف کر دیا نیوکلی پاہ پلانٹس کو ریوائیف کر دیا پھر بھی آپ کے پاس رکھوایا ہویا ہے مطلب وہ ایک سرکلر اس کے اوپر دو بلین کا اور ہے اس کے ایڈوانٹس ہوئی گا اس میں بات ہی نہیں ہوئی اس سے ہماری جان بچا دی وہ تو سارا کچھ کیا وہ ہے لیکن اس میں میں آپ کو یہ بات ایک اور بتاؤں کہ آپ اس ساری انوالمنٹ کے اندر چائنہ کے ساتھ جو ہے جب آپ ایگری کلچر اور سوچل سیکٹر کو بھی انوالف کر دیتے ہیں آپ کے سارے سکولز آپ کے تمام ہاسپٹلز آپ کی تمام ایگری کلچر آپ کے وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر ایک بوسٹ آئے گا اور اس طفح پرائیمیسٹر کی ملاقاتیں جو ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنی تمام وزیروں سے ملاقات کی تمام جو ہے جتنے ریلیونٹ کورٹرز سے جتنے ریلیونٹ کورٹرز میں لابی کیا گیا ملاقات کی گئی سکول آف لیڈرشپ میں خطاب کیا گیا کمیریس پارٹی کی لیڈرشپ سے ملا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹ سو ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دل پسند الیمینیشن آف کرپشن لیکن آپ نے ٹکنالوجی کے ذکر کیا میں اس پر بات کہنے چاہوں گا اور یہ چھوٹا ہے ہم پتنی میری مثال دینی چاہیے چلیں دیتا ہوں کراچی میں بہت سال پہلے بہت حالات خراب ہوا کرتے تھے اور یہ دنگے اور وہ کرفی تو نہیں لیکن یہ کہ توڑا پھوڑی مارا ماری لڑائی چھگڑے بہت ہوتے تھے تو ایک دن ایک بڑے ایک صاحب جن کی پاس بہت زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسی کے تھے انہیں مجھے رات کو کہا میں اس زمانے میں ٹی وی پہنک کرتا کہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں کیا رہا ہے تو وہ مجھے لے گئے ان کے ساتھ بیس تیس گاڑیاں اور وہ جہاں سے گزرتے تھے میں کہتے ہیں آپ کیا وہ جگہ جگہ رکھے سڑک کے اوپر بھارا کے کھڑے ہوتے تھے یہاں پہ دکھاؤ کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو جہاں جاتے تھے تو ان کی سیکیورٹی سیکیورٹی تو ایک ہڑا بڑی مجھ جاتی تھی میں کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں یار یہ شو آف سٹینٹھ ہوتی ہے میں جہاں جہاں جاؤں گا تو وہاں اس ہڑا بڑی سے ایک پھیل جائے گا اور اس کا ایفیکٹ آتا ہے تو جو سی پیک کا جو اس کی گزرنے سے خالی جو ہڑا بڑی ہوتی ہے اس سے ایکانومی ایک کک سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے ٹکنالوجی کے ذکر کیا علی ایکسپریس ایک جن ہے علی ایکسپریس نے پہلے ایک ملنے جن ہے اور ہم حسرت سے دیکھتے کہ ہندوستان میں یار ایمیزون آ گیا پاکستان میں کیوں نہیں آیا سر علی ایکسپریس پاکستان میں انڈریکٹلی آ گیا ٹھیک ہے وہ ہمارے لئے بڑی بات ہے آج پتہ چلا ہے کہ علی ایکسپریس کی جو سائیڈ کمپنی علی پے انہوں نے ہماری مایکرو فائننسنگ تو نہیں لیکن آن لائن پیمنٹ کلیرنسز اس کے اندر وہ آ رہے ہیں تو علی ایکسپریس علی پے کی کامبنیشن جو ہے پاکستان میں ای کامرس کو جو اتنا سا ہے دنیا کے ساب سے اتنا سا ہے ہماری لئے بہت بڑا ہے اس کو اٹھا کے ایک دم ستہ بڑا کر دے گا اس کی اسوسییٹڈ جو ایکانومی پر ایفیکٹ ہے نا وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں پہلے آپ علی ایکسپریس چیزیں کھڑیتے تھے دولر پر اچھا اچھا انٹرسٹنگ یہ کور یہ کور علی ایکسپریس سے آیا ہے بھائیں دو دولر کا ٹھیک ہے اب ان کی لوکل پارٹنر سے یہی کور دو سو چالیس روپے کا ملے گا تو میں وہ ڈالر چائنہ نہیں بھیجوں گا وہ میرے بینکنگ سسٹم میں یہاں گھومے گا اور میں روپی خرج کروں گا تو اس کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوڑی اس سے کیا ہون ہے اس کی جو ایکزیلری ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں باہر چھوڑا سا وقفہ لینا ہے وقفے سے واپس آتا ہے تو ہم نے جیسے ذکر کیا کہ جو ایک تو ایم ایف کے پاس جانے کی بات ہو رہی ہے اس کا ذکر کرنا ہے اور آریف الوی صاحب نے بھی آج ایک انٹیویو دیا اس میں کچھ باتیں کی جس سے یہ شاید نیب آرہو کی بات ہوئی لیکن اس میں ہم بات کریں گے چھوڑا سبق پھر لیچے گا آج پھر سوٹنوں نے جھگڑا کیا میری گزارش ہے چیف جسس صاحب سے اور وزیراعظم صاحب سے خدا کا واسطہ ہے اسمبلی کو تا حکم ثانی بند کر دیں تا وقت کے ان الیکٹڈ لیڈران کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کو وہاں یہ گلی کے لڑکوں کا جھگڑا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے وہاں پہ عوام اور قوم کے اور ہمارے لیے بہتری کے لیے قوانین بنانے کے لیے بھیجا ہے یا اس کے لیے بحض کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ اگر دھنگڑ چونگی انہوں نے وہاں کرنی تو خدا کے پاس سے بھاڑ جائیں سڑک پہ دوسروں کا سر پانے جو کرنا کریں ہمارا وقت اور پیسہ مت ضائع کریں محتاط انداز آئے کہ تقریباً سوہ کروڑوں پہ روز لگتے ہیں اور انتیس دن میں انتیس کروڑ اکیس لاکھ روپے بیڑا غرق کر چکے ہیں اس پیسے کا لیکن یہ بات سامنے آئی جو لگا ہم کو کہ اپوزیشن آج فرنٹ فٹ ٹائی درانی صاحب نے کہا کہ لگتا ہے بلکہ نہیں انہوں نے وسوق سے کہا کہ بڑی دونوں جماعتیں پی ایم ایر پی پلس پارٹی کی خفیہ باتچیت شروع ہو گئی ہے ان کی ان کا انا رو آپس کا ہو رہا ہے لیکن کیا نیبارو بھی ہو رہا ہے اس پر بات کرنے ذرا پہلے دیکھئے سطر محترم نے کیا فرما ہے نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں کیونکہ مستقبل پاکستان کے اندر کرپشن کے خلاف کی جنگ جو ہے نا وہ جب تک امپارشل احتساب نہیں ہوگا تو وہ جنگ لڑی نہیں سر نیب آپ نے پہلے کئی دن کئی بار یہ بات بتائی کہ نیب کے پر کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا یہ اشارہ اس طرف ہے دیکھیں یہ تو اشارہ جو ہے یہ نہ کرنے والا ہے نہ بندے کو کرنا چاہیے جنہوں نے کیا یہ صدر مملکت کا کام ہی نہیں اور صدر مملکت اگر نیب اور وہ تمام باتیں انٹرویوں کا شوق اگر صدر بن کے بھی ان کا قائم رہے گا تو پھر چودہ اگست کی پریٹ پتہ نہیں وہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گا اس میں ان کا کتنا انٹرسٹ رہے گا نہیں وہ اللہ بھلا کرے وہ جو کیا ہیں وہ فیننس میسٹر وہ بھی روز دیتے انٹرویو تو بس یہ بھی روز دے دیں گے تو باقی وہ آپ کی ٹیپ تو پھر پڑی رہ جائے گی اچھا اب جو ہے ڈک ٹیپ کی بات کریں اچھا انہیں بچ پیکنگ میں کام آیا جائے گی اب میں اس میں جناب جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایک تو وہ آپ کو میں نے ہم نے ڈسکس کی کہ جناب دونوں پارٹیاں آپسے مل رہی ہیں جی اب ایک اور جگہ بھی دونوں پارٹیاں آپسے ملی ہیں جناب اوکی وہ یہ ہے کہ نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کی پندرہ یا سولہ پرپوزلز بنا کے اوکی نون کی دوید کمر پیپس پارٹی کے رانہ سنہ اللہ خواجہ سعادر فیض زاہد صاحب یہ سب لوگ مل کے جو ہے پرپوزلز بنا کے گئے ہیں لاؤ منسٹر کے پاس فروغ نصیم کے پاس اور وہ پرپوزلز یہ تو خبر آئی ہے خبر سے انہوں نے خود کہا ہے کیا آئے ہیں لیکن جو خبر نہیں آئی وہ ان پرپوزلز کے بارے میں نہیں آئی کہ وہ کیا پرپوزلز ہیں کہ وہ پبلک ناللیج کے لیے نہیں کوئی ایسی انفرمیشن کیا وہ پارلیمنٹ سے انگوٹھا لگوائیں گے یا پارلیمنٹ کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انہیں اپروف کرائیں گے لیکن اس کو ایک بات جو پوچھنے والی ہے ایک تو ہمارا رائٹ ہے یہ رائٹ آف دہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو پرپوزلز آئی ہیں وہ انہیں لڑنے سے فرصت نہیں ہے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جو پرپوزلز آئی ہیں وہ پبلک ڈسکورس کے لیے جو ہے پبلک کو بتائی جائیں کوئی پارلیمنٹ میں ہونے والی کاروائی یا پارلیمنٹ میں ہونے والی لیجسلیشن جو کمیٹی کے پاس جاتی ہے یا وزیر کے پاس آتی ہے عوام کا حق ہے کہ وہ عوام تک پہنچے نمبر بان نمبر ٹو میں فروغ نصیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا انہوں نے پرائیم منسٹر سے اس کی اجاوت لے لی ہے کہ وہ نیب لاؤس کے اندر کوئی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں ساری خدای ایک طرف ٹھیک ہے نا جی اگر نیب کو آپ چھیڑیں گے مخلوق ہے خدا دوسری طرف ہو اصلا نیب کو چھیڑنے میں ایک تو دو پہلو ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ سمجھا رہے سار کیا ہے وہ یو این سے ہمارے کیا موہدیں یو این کنونشن اگنس کرپشن آپ نے دوزار تین میں پاس ہوا دوزار پانچ میں پاکستان نے سائنگ کیا سٹار انیشیٹیف کا پاکستان حصہ بنا دوزار سات میں لیکن جو ہی وہ نئی حکومت آئی اس نے اپنے آپ کو پیچھے پیچھے کرنا شروع کر دیا لیکن نیب کے قوانین میں ایک بنیادی نکتہ ہے لکھا بھا ہے وہ یہ ہے کہ اونرس آف پروف جو ہے وائٹ کالر کرائم میں وہ ایکیوز کے اوپر شفٹ ہو گیا ہے اور پوری دنیا میں ہو گیا ہے اس کی میں تشریح کر دوں مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس جو کہ بھی بحث چل رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایسٹس ہیں آپ بتائیے آپ نے کہاں سے لیے اور وہ ان کا وکیل جو ہے وہ کرسوٹی کھلوار رہا ہے کہ آپ بتاؤ کہاں سے اگر پارلیمنٹ میں جاتا تو پہلے سے یہی قانون موجود تھا کہ جس پہ الزام لگے گا وہ اپنے آپ کو ثابت کرے گا اگر اخلاقیات پہ جاتے تب بھی یہ گاؤدن پہلے سے موجود تھا کہ جس پہ الزام لگتے ہیں انگلینڈ لنڈن برطانیہ اخلاقیات کو چھوڑ اخلاقیات تو ہمارے ہاں اس پہ بھی آتے ہیں ہمارے ایک منسٹر ہیں جن کا جھگڑا چل رہا ہے جی آئی ٹی بیٹھ گئی ہے ان کی بھی اخلاقیات غائب ہیں لیکن اس پہ تسلیس آتے ہیں وہ بھی بات کرنی ہے بھی لیکن صاحب اخلاقیات تو چھوڑے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر خوفے جیسے آپ نے کہا نا خوفے خلق رکھ لیں وہی کافی ہے بھائی آپ یو این ہم نے کب لفٹ کرائی ہم بڑے ملک ہیں یو این قسم کی چیزیں یو این کی ریگلیشنز ہم پوچھتے نہیں ہم ان سے بڑی چیزیں لیکن سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر این آر او این آر تو چھوڑے اگر یہ نا بارو قسم کی کوئی حرکت اس حکومت نے غلطی سے سوچی بھی تو میرا یہ یقین ہے آگے تو جو قسمت کو منظور کہ یہ جو قوم جس نے اتنی مارہ کٹی کر کے آس اور امید کے ساتھ رو رو کے پٹ پٹ کے ووٹ دے کے یہ حکومت چنیئے اس وعدے پہ کہ شفاف احتساب ہوگا اگر نیا بارو کیا گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تین گناہ زیادہ ایک قوم پٹے گی بھی اور پیٹے گی بھی اور پٹے گی بھی اس میں جناب ایک اور کنٹروورسی ہے جی فرمائی وزیر قانون جو ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے جی اکی چلیے اچھا ان کے اوپر بھی سیٹن ان کی پارٹی سے متعلق لوگوں کی اوپر نیپ کے سیٹن کیسیز اور سیٹن ایشیو ان کو نوٹس ایشیو ہوا ہے نوٹس ایشیو ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہوا ہے ایشیو جی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں ایم کیو ایم والوں سے پی ٹی آئی والوں سے بیپلز پارٹی والوں سے نون والوں سے اور ہر اس والے سے جی جس کے ریفرنس سے کوئی بھی پولٹیکلی ایکس پوس پرسن پہ اگر کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آج ریز ہو رہا ہے تو اس کوئی بھی کو وہ فیس کریں جی اس کوئی بھی اس کوئی بھی کے سورس کو بند کرنے کی کوشش نہ کریں آپ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کہیں جی کہ پانی جو ہے وہ اوپر کے نیچے آنے کے بجائے اوپر جائے گا ٹھیک ہے نا جی اور گزراوا وقت وہ کہتے ہیں تاریخ کے پئیے کو جو واپس موڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود اس پئیے کے نیچے آ جاتے ہیں اور جو لوگ اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے ان کا شخصی جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے اور ان پارٹیوں کا جو پارٹیاں اکاؤنٹیبیلیٹی اور انٹرنیشنلی اکنالج اکاؤنٹیبیلیٹی کے پروسس کو بیندل اقوامی طور پر تسلیم شدہ عمل کو اگر بدلنے کی کوشش کرے گی تو ان کی تقدیر بھی بدل جائے گی ان کی سیاست بھی بدل جائے گی ان کی پارلیمنٹ بھی بدل جائے گی اور پارلیمنٹ میں افتخاہ کرشی صاحب کراشی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وائل بی ڈسکسنگ چائنہ وزیٹ ہم تو نیاب کی بات ہی کر رہے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں چائنہ سے ہم بڑے امپریسٹ ہے وہ چائنہ پیسے دے رہا ہے چائنہ دھندہ کر رہا ہے چائنہ روڈ بنا رہا ہے تو یہاں چائنیز کیپٹل پنش میں وہ لے آؤ سر دیکھیں جو اس طفح کے چائنیز وزیٹ کی دو سب سے بہترین چیزیں جی وہ یہ ہے کہ چائنیز نے آپ کو وہ ٹیکنالوجی اور وہ سارا پروسس میں اسسسٹنس آفر کی ہے جس میں کہ کرپشن کی الیمینیشن کا ایکسپیرینس ستر کروڑ کی آبادی کو غربت سے نکال لیا ہے آپ کل بتا رہے تھے جی ہاں ہم جو ہے چار سو گو بھی اگر انہوں نے ایک اور کام کیا تھا جب اس کا ماؤگیتوں کا آیا تھا نا انقلاب اس وقت مشہور ہے ہوا نہیں ہوا کہ انہوں نے سارے چرسی اور فیونی جو تھے نا چائنہ کے ان کو ایک جہازے بیٹھا کے سمندر میں ٹم ہو دیا تھا ٹھیک ہے جی اب ہمارے وزیر اطلاع تو سپیس میں بیجنا جا رہے بڑے مہنگا کام کرے انہوں نے سستا کام کیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چار سو یا ہماری پارلیمنٹ میں کتنے ہوں گے مطلب سٹولن ایسٹس یا پولٹیکلی ایکسپوز پرسن یا جن کے اوپر کسی قسم کی جن کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں ان کو اگر آپ جو بھی اس کی انکوائری ہو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک سب سیکشن آف نیب جو ہے that should be handed over to چائنہ تاکہ اس کے جو بھی نیب کیس کو فائنل کرے وہ اس سے اپروو کروالے ویڈ کروالے کہ بھائی یہ ہے یہ بھائی ہے تاکہ انہیں ایک تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوتا ہے تھرڈ پارٹی آرڈٹ is a part of activity اور تھرڈ پارٹی پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے ساری ہماری اوپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نیب جو ہے جانبداری کر رہی ہے چائنہ کو لے آئیں گے تو جانبداری ختم ہو جائے گی ہم نے ایک وقفہ لینا ہے وقفہ سے واپسی پر جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ پیسہ تو آ گیا سعودی رفضہ بھی آ گیا چین سے بھی بات ہو رہی ہے کہ چین بھی ہمارے بینکنک سسٹم پیسہ کرنے کے لئے تیار ہے ایکنومیک ایکٹیوٹی سب کچھ ہے لیکن کیا ہماری جو معاملات ہیں ملکل سمحل گئے وہ ہو بھی گیا اگر بیلنس و پیمنٹ صحیح بھی ہو گیا لیکن میرا جو موقف ہے لوکل انڈسٹری اور لوکل پیسہ لوکلی جنریٹ کرنا جوب کریشن کرنا غریب آدمی کے لئے آسانیاں کرنا اس پر ہمیں بات کرنی ہے اور کیا اب ہم آئی ایم ایف کے طرف جو جا رہے ہیں جو کہ جانا ہے وہاں پہ بار بار خان صاحب نے اور حسید عمر صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہم یہ تیاری کر کے جا رہے ہیں چین جا رہے ہیں پھر جائیں گے آئی ایم ایف تاکہ ہم سٹرانگ فوٹنگ کے اوپر ہوں اور ہم ان کی ٹرمز اور ڈیمانڈ زیادہ آنے چکے ہیں لیکن کیا ہم صحیح طریقے سے آئی ایم ایف جا رہے ہیں یا نہیں اور ہم لوکل پیسہ جنریٹ کرنے کے لئے کیونکہ آج کہا گیا ہے رزاق داؤد صاحب نے فرمایا ہے کہ سوف فیصد اضافہ متوقع ہے ہماری ایکسپورٹس میں چینل نے بھی کہا گیا ٹرپل کرنے کو تیاری ایمپورٹس اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں نے کہا بہت شکریہ موشی احتجارت نے آج پریس کانفرنس فرمایا ہے کہ چین جو ایمپورٹ کرے گا پاکستان سے اس میں سوف فیصد اضافہ متوقع ہے اور ایک خبر کے مطابق یہ بھی ہے کہ چین نے یہ کہا ہے کہ ہم سے جو ایمپورٹ کرتا ہے اس کو تین گناہ کر دے گا لیکن کیا ایمپورٹ کرے گا اور کیا ہم اس ایکسپورٹ کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس پہ تسلیس سے ایک سمیلہ میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں دورانی صاحب آپ نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے اس سے پہلے یا جاتے وقت ہمیں ان سے کیا ڈیل کرنی ہے ہمیں ہماری اب جو ہے چائنہ اور سعودی عرب کے پیسے آنے کے بعد اب ہماری ایکچول نیڈ کیا ہے دیکھیں ایک تو ایکچول نیڈ ہماری پہلے بھی یہی تھی آج بھی یہی ہے کہ ہم پینک کریئٹ نہ کریں پاکستان کی ایکانومی بارہا اس سے بھی بری طرح نیچے گریے اور بارہا اٹھی ہے یہ بات ہم پہلے بھی کرتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صدیقی نے ہمارے شو پہ کہا تھا اور جب سعودی عرب کی بات ہو گئی چائنہ کی بات ہو گئی ہم بیسے ہی سیف اس میں آگئے ذرا حوصلے کے ساتھ چلیں لیکن انٹرویو جان نہیں چوڑتے دیکھیں انٹرویو انٹرویو ہوتا ہے اس کے اپنی جگہ انٹرویو انٹرویو ہوتا سر اپنی جگہ ایک وقت میں ایک پارٹی کی حکومت آئی تھی کہتے تھے اس کے لوگ جو ہے نا وہ شام چھے بجے کے بعد ملتے نہیں کسی کو ہمارے جو اب دوست آئے ہیں وہ شام کے بعد فیرف ٹی وی پہ ملتے ہیں کام پہ نہیں ملتے ہیں سر دیکھئے میں ایسی طرح سی وضاعت کرتے چلوں یہ جو فیم ہے نا یہ بڑی بڑی بھیانک چیز یار فیم آگئی نا فیم میں نہیں سر نا سر میرے فیم وہ جو کس کو پتہ نہ ہو آپ کوئی بھی اپڑت تنو خان کو جانتے نہیں ریکنگنشن جو ہے نا سر سر پہ سر صاحب آپ میں سر جی جی بڑی سر اس کی ایسی لت ہے اور اگر یہ ٹی وی دانا چھوڑ دیں گے نا سر چھ مہین لگتے لوگوں کو بھولنے میں آپ کون ہے آپ ڈیلیور نہ کریں نا جب ڈی فیم آتی ہے تو وہ پھر اتنا تنگ کرتی ہے اچھا اب میں کچھ اپنی اپنی جی آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے آپ نے چھ سے سات بیلین کے لیے جانا ہے آپ نے آپ نے اس وقت خود بتایا ہے کہ آپ نے کتنا کرزہ دینا ہے جی سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے تھا جس کے لیے کام کرنا پڑے گا وہ کام انٹرویو میں نہیں ہو سکتا وہ یہ تھا کہ آپ کو اپنے کرزوں کی ری شیڈیولنگ اور ری سٹرکچرنگ کے لیے دنیا کے پیرس کلاب جانا چاہیے تھا آپ نے بتایا تھا اس بارے میں پیرس کلاب جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو کہ اٹھارہ ڈیولپٹ کنٹریز پہ مشتمل ہے پاکستان کا بہت بڑا کرزہ چائنہ کا ہے امریکہ کا ہے دنیا کے بے شمار ملکوں کا ہے آپ اس کرزے کو ری سٹرکچر کرا سکتے ہیں تاریخ میں دو دفعہ آپ کرا چکے ہیں آپ نے اتنی بڑی وار اگنس ٹیرر لڑی ہے آپ نے ہزاروں جانوں کا نظرانہ دیا ہے آپ نے پوری دنیا کو دہشت گردی سے بچانے میں کرزار ادا کیا ہے یہ وقت ہے کہ آپ اس کو کیش کرانے کے لیے ری سٹرکچرنگ کا مطلب پتہ کیا ہے میں اس کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے ایک بینک سے کرزہ لیا ہے سو روپے کا اور میں نے کہا بھائی یہ میں کاروبار کر کے کما کے دوں گا اب وہ بھوچال آ گیا بارش ہو گئی فصل خراب ہو گئی میں کہنا بھائی جان میں کام کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں مجھے تھوڑا ٹائم دے دیجئے کہ جو اس سال دینا تھا میں اگلے سال دے دوں گا اور قسطیں تھوڑی نرم کر دیجئے یعنی کہ میں دس روپے کی کس دیتا تھا سال کی اب بھائی ذرا آٹھ روپے کر دو کچھ دن کے لیے اور ایک دو سال کے لیے جو ہے مجھے معاف کر دو میں پیسے دے رہا ہوں بدماشی میں نہیں کر رہا ہوں لیکن ذرا حالات خرابتے تو آپ بینکوں سے یہ کرتے ہیں تو اب ہم نے دنیا سے کرزہ لیا ہوا ہے اس کی قسطیں ہم پر پڑھ رہی ہیں تو اس کے لیے دورانی صاحب نے فرما رہے کہ پیریس کلب ایک ایسا ادارہ ہے جس میں بڑے بڑے ممالک جو کرزہ دیتے ہیں ان کی ریپریزنٹیشن ہے اور وہ میریٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار تمہارا معاملہ سائی ہے دیکھیں جی اس میں ریائت ہے اس میں ریائت ہے دیکھیں بات کیا ہے آپ نے دو ہزار ایک میں ریسٹرکچرنگ کرائی تھی ساڑھے بارہ بلین دینے تھے وہ دس پندرہ سال آگے چلے گئے تھے آج آپ بڑے آرام سے بیس پچیس عرب کا کرزہ جو ہے جو آپ نے اینویلی پی کرنا ہوتا ہے اس کو آپ آگے بڑھا کے آپ اپنی ایکانومی کو ری وائٹلائز کر سکتے ہیں میں ہائٹ کر دوں یہ بھیگ نہیں مانگیں گے بھیگ نہیں مانگیں گے جیسے آپ نے وارن ٹیرر کی بات کی ہم نے دنیا کے لیے بڑی جان دیئے ہمارا حق بنتا ہے اب ہم سٹیبلائز ہوئے ہیں تھوڑا ٹیم تو دیو یار دیکھیں آج امریکہ سے بھی آپ نے تھوڑا سا اپنا ری کنیکٹ کر لی ہے آپ رشیہ کے ساتھ ری کنیکٹڈ ہیں آپ چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ یورپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ اپنے اس کنیکشن کو یوز کرتے ہوئے آپ کیوں نہیں اپنے کرزے کو ری سٹرکچر کرتے ہیں میں بتاؤں کیوں نہیں کرا رہے ہیں اس لیے نہیں اس طرف جارے کہ یہ کرنے کی سمجھ نہیں ہے اور خدا کے لیے آپ دو ہزار ایک کے کئی اس وقت بیوروکریٹس موجود ہیں جنہوں نے وہ سارا فریم ورک سمجھتے ہیں کیسے ہونا ہے کسی کو ڈھونڈ لو یار ان کو بٹھا کے آپ جا کے ٹی وی پہ سو جاؤ ٹی وی سٹیشنوں کے اوپر وہیں اٹھو وہیں اسی کو کام پہ تو لگا دو مردب تمہیں انٹرویو سے غرض نہیں ہے آپ بھی مجھے کہتے تھے جلدی کرو سونی ایک سو بیس دن دی ہے لیکن یہ کام شروع کب کریں گے دیکھیں جہاں جاتے ہیں جہاں جاتے بچارہ آرمی چیز جاتے ہیں وہ پہلے جا کے ہوم ورک کر کے آتے ہیں پھر اس کے بعد جناب وزیراعظم صاحب جاتے ہیں بچارے گلی گلی مل کے ہر ایک سے منت ترلہ کر کے آتے ہیں جنہوں نے کام کرنا اور تکلرگ بابو جو ہے بھئی وزیر is اکلرگ بابو in the whole scene جس نے سارا سٹرکچرنگ کرنی ہے جس نے سارا کام کرانا ہے جس نے ہوم ورک کرنا ہے وہ کراس کر کے نہیں جاتے ایک تو ایک صاحب ہیں اصحر صاحب نے بڑے خوبصورت میسیج بھیجا ہے کہتے ہیں صرف بھائی جان اگر نیاب اور پی ٹی آئی کا این آر او ہوتا ہے تو میں زہر کھالوں گا خدا کی قسم یہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے لیے اشارہ ہے کہ یہ غلطی مت کرنا بڑا بڑا ہی آجائے گی نیاب آرو جو ہوگا نیاب آرو وہ ان کی existence کو غیر ضروری بنا دے گا پوری پارلیمنٹ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لے گی پوری دنیا لانت بھیجے گی اور پوری قوم جو ہے وہ پتھر مارے گی دنیا ہنسے گی سر مزاگ بن جائیں گے ہم آج آپ ریسٹرکچرنگ کے لیے جائیں دیکھیں آپ ایف 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 کا جو آپ پہ عذاب آیا ہویا ہے وہ منی لانڈرنگ کا تو عذاب ہے وہ میں نے تو نہیں کی منی لانڈرنگ چلے سر آگے چلتے ہیں ایک تو بات ہوگی پیسے ہم سعودی رب کے پاس جائے بھیک مانگنے بھیک مانگنے میں نہیں کہوں گے غلط لفظ ہے ہم سعودی رب کے پاس گئے مدد کے لیے ہم نے کہا یار پیسے دنے پیسے لگائے ہم چین کے پاس گئے پیسے لگائے ہم ملیشہ کے پاس جانے کی بات کریں جب کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا ملیشہ کہاں سے پیسے دے گا ہم کو ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے لیکن سر یہ تو سب پیسے لگنے ہمارے پاس اپنی جو پوٹینچل ہے پیسہ گرو کرنے کا یعنی کہ منیفیکچرنگ اینڈ پروڈکشن اس کو رگنا مارا رہا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا کل ہمارے شو میں ہم نے اپٹیما سے بات کی تھی وہ گیس کی بات میری بعد میں ان سے میسیج ہو میں نے کہا جی اب لاہور میں ہے تو کچھ بات ہو جی کہتے ہیں نہیں کہ ہم اسلام با جا رہے ہیں کل بھیک مانگنے حکومت سے کہ ہمارا مسئلہ حل کرو آج خبر آئی کہ وہ رزاق داؤد صاحب کے پاس گئے اور انہیں اپنا کیس پلیڈ کیا اور رزاق داؤد صاحب نے بعد میں کہا ہم اس کو ہمدردانہ طور پر دیکھیں گے پھر خبر آئی کہ جی پرائس ریڈکشن کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا کل شاہد عصد عمر صاحب نے ان کو ملنا ہے میری بات یہ ہے سر کہ یہ جب سب بڑے بڑے منسٹر جی فورن ٹریپ ٹی اے ڈی اے میں اسی طرح نہ کروں گا کہ وہ تو ٹی اے ڈی اے فورن ٹریپ ہے ادھر ہی پیسے دے دھر 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 جنہوں نے پیسہ کما کے دینا ہے اچھا اور میں فرد ایکسینٹ کرتا ہوں چین کہتا ہے ٹرپل کروں گا ایمپورٹ ایمپورٹ منیفیکچنگ سے کرو گا یا پروڈکشن سے کرو گا منیفیکچر کی جان نکالی ہوئی آپ نے پروڈکشن کی جان نکالی ہوئی آپ نے جس نے منیفیکچر کرنا ہے وہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اس کے پاس کیوں نہیں گیا کوئی وفد انڈسٹریلیس کے پاس وفد کیوں نہیں گیا کہ بھائی تم کو کیا چاہیے ہم ایکسپورٹ چینہ کو بیٹھنا ہے تم بناو اور جس چیز کو ایکسپورٹ جلدی سے وقت فالیجئے درانی صاحب کا مجھے اس پر کومنٹ چاہیے کہ ہم دنیا بھر سے پیسے مانگ رہے ہیں ہم چینہ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ ٹرپل کرے گا ایمپورٹ لیکن جو منیفیکچر ہے بھائی وہ بنائے گا پروڈیوشن اگائے گا تو ایکسپورٹ ہوگا نا اس کو در اگرامہ رکھا آپ نے ایک وقت فائل لیجئے بہت شکریہ صاحب بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ چانے کے در ٹرپل ایمپورٹ کروں گا ہمیں دوزہ داو صاحب نے فائد کر کہ یہ ہنڈر پرسنٹ اگگریز ہونے والی ایکسپورٹ اپٹیما بھیک مانگتا پھر ہے کہ ہم ملے مند کر دیں گے تو یہ ایکسپورٹ کریں گے اور آپ نے کل بتایا کہ کورٹن کو گھنہ مار رہا ہے دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ کورٹن کو گھنے سے مار رہے ہیں یعنی یہ پروڈکشن ہے اس کو مار رہے ہیں اس کو گھنے کے دنڈہ پکڑا ہوئے پروڈکشن کو اور جو بیچاری انڈسٹری ہے اس کو گیس لگائی ہوئی ہے گیس کٹی ہوئی ہے بجلی لگائی ہوئی ہے اور گیس کٹی ہوئی ہے لیبر کی کوسٹ بھی تو بڑھا رہے ہیں ڈالر حلق مار رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ڈالر بھی مار رہے ہیں ہمارا مطلب اس وقت یہ ہے کہ اوٹ رہے اوٹ تیری کون سی کل سیدھی اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دو مہینے میں ساری کرنے سیدھی کرنے راستہ تو سیدھا کر دو مطلب آپ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں یہ تو روائی ہے یہ روائی ہے اپنے مینیفیکچر کو مار رہو چائنہ کو اگر اس وقت ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں صرف ایک چیز کر سکتے ہیں وہ پاکستان کے چور ہیں ادر وائز کوئی ایریا جو ہے ان کی کشتی کے ٹرپ کے لیے ہاں ان کی کشتی کے ٹرپ کے لیے اور کوئی ایریا جو ہے ہم اس کے اندر گروت کو انکریجی نہیں کریں وی آر نوٹ ورکنگ آن گروت آج وہ گیا ہے اپٹرما کا وزرٹ وہ رزاق صاحب سے ملا ہے تو وزیر خزانہ سے کیوں نہیں ملا دونوں نے ایک جگہ مل کے ان کے مسلے کو ریزولف کیوں نہیں کر دیا یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے یہ گئے کیوں وہ ان کے پاس کیوں نہیں آ رہے یہ میرے پہلے دن سے شکایت ہے کہ انڈسٹریلس انڈسٹری is the biggest employer وہ اپنے ذہن کے اندر وہ وزیر نہیں بنے وہ بادشاہ بن گئے ہیں بادشاہ بن گئے ہیں اور بادشاہ بننے کے بعد ان کے پاس وقت نہ ہونے کا ایک احساس ہے اور وہ کسی ایسے بندے کو ٹائم دینا نہیں کہتے ہیں ابھی آپ ایک بات میں کہہ رہا ہے اس کو ابھی آپ چھیڑ دیں ساتھ کہ جناب کل آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں جی بینک والے بینک والے خبر آئی ہے یار وہ بھی کیا مزاگ کر رہا ہے جی بتائیے دیکھیں آپ کا ف آئی اے کا سائیبر ونگ کہتا ہے کہ آپ کے بینکوں میں سے پیسے لوٹ رہے ہیں برکو ٹھیک ہے آپ کا سٹیڈ بینک کہتا ہے کہ کوئی نہیں لوٹ مار کر رہا آج آسد عمر صاحب کا جب انٹرویو ہوا فیصل آپ کو یقین نہیں آئے گا ہی وہ سو ریلیکسڈ مطلب وہ اقدام ان سے کس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کیا فرماتے ہیں محصوف اگر جس اقدام کی وجہ سے بینک خالی ہو سکتے ہیں ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں ان کا بیان کیا سر ان کا بیان کیا تھا ان کا ہاں وہ انٹیریئر کا ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے کیونکہ ایف آئی اے کرائی میں آ رہا ایف آئی اے کرائی میں کہا ہے تو وہ جب منسٹری آف انٹیریئر میرے سے پوچھے گی تو پھر ہم انکوائری کر لیں گے سر میں یہ وضحات کر دوں یہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے نا یہ اگر یہ سکیر پھیل گیا جو کہ اب گھر میں میرے ٹینشن اندھر تو لوگ بات کر رہے ہیں آپ بھی فرما رہے تھے کلا آپ گھر سے نکلے سارے چینلز چلا رہے ہیں نہیں نہیں آپ کے گھر کے بچے کیا کہہ رہے تھے زیادہ جے پہ ہاتھ رکھو ٹھیک ہے اس کو ایک لفظ ہوتا ہے to run on the banks یہ ایک انگریزی کی term ہے یعنی کہ لوگ دوڑا دوڑی بینکوں میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں سر یہ ہو نہ ہو یہ انڈیا اور پاکستان کے فورس جنریشن وار فیر میں جب سے یہ حکومت آئی ہے ایکانومی پہ جتنے حملے ہو رہے ہیں اندر سے ہو رہے ہیں خود ہی اپنے پیل پہ کلہڑیاں مارا سبھی آپ کا جب ڈالر کا فپا ہوا وہ آپ نے خود کیا آپ نے جتنی بھی اپنی ابھی ایکانومی اٹھنا چاہیے سعودی عرب اور چائنہ کے بعد آپ نے آتے ہی چلا دیا کہ جی بینکوں میں سے چوری ہو رہی ہے تو بات کرنے کی ہے کہ اصل عمر صاحب جو انٹرویوز دے رہے ہیں اور جو اہم معاملات ہیں خدا کا واسطہ ہے یہ انٹرویو کرنا بتائیں انٹری ایم منیسٹر سے بات کرنے اس کی بات ہوئی تھی کہ سپیڈو جو بس ہے لاہور کی اس کو مہنگا کر دی ہے میں نے آج بچوں سے پوچھا یعنی مینی فیکچر بھی جائے پروڈیسر بھی جائے لیبر بھی جائے میں نے پوچھا انہوں نے کہا جی کہ بڑا ڈر لگ رہے ہے سانو لاہور کے سارے لوگ مجھے مزدور سے لے کے سرونٹ تک میں کہا کیا ہوا کہتے ہیں جی سپیڈو دا کرایا جڑا ہے وہ پنج روپے بد گیا ہے دس سے پندرہ سپیڈو جو ہے لاہور میں جو لال بس چلتی ہے بس چلتی ہے پبلک ٹانسپورٹ ہے وہاں سے جو میٹرو سے اتر کے لوگ کہیں بھی جانا دو منٹے جو بتانا ہے کہ ہماری میٹرو ہے لاہور کے اندر اس کی جو شیٹل بسز ہیں جو میٹرو تک پہنچاتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور اس نے ساتھ مجھے بچے نے یہ بھی بتایا اس نے کہا جی وہ بتا رہے ہیں میٹرو والے کہ آپ جو ہے میٹرو کا کرایا ابھی پہلی جنوری سے بڑھنے لگے اور ہم ابھی سے ساری میٹرو با جماعت گالیاں بیڑھا گیا سر آپ نے کچھ دے پہلے کہا تھا کہ بھائی کوئی مریلٹی بھی ہوتی ہے کوئی لحاظ بھی ہوتا ہے آزم سواتی صاحب کا جھگڑا ہوا جی آئی ٹی فارم کی گئی ہے سر وہ ریزائن کی نہیں کر رہے ہیں مجھے بتائیں دیکھیں مطلب یہ ہے کہ کیا سر کیا میں جانتا ہوں بڑے اچھے آدمی ہیں آپ بھی جانتے ہیں اچھے ہیں میں تو ہمیشہ ان کے بارے میں موریلٹی جب بھی وہ ملتے تھے جو بات بھی وہ کرتے تھے ہی وہ آلویس فار موریلٹی اور ہمیشہ بتایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر برطانیہ کا ایک وزیر دو منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے صیفہ دے سکتا ہے تو یہ چھے مظلوموں کو نجائز بند کرنے کے اوپر کیوں نہیں اور ذاتی چھگڑا ذاتی چھگڑا اپنے اوپر اکاؤنٹیبیلٹی نافذ کر سکتے کیوں یہ ایک سرکاری ملازم کی وجہ سے پورے ملک میں بے عزت ہونا اور لو کیا بات کیا پہنے دنیا میں باتیں ہو رہی ہے کچھ ہسائی ہو رہی ہے اور آپ کو فرق نہیں پڑھا آپ اس وقت اس وقت ایسے موقع کے اوپر سب سے بڑا جو سیف پیسج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بندہ اقرار کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرے سے معافی مانگو میں معاف کروں گا عوام کہتے ہیں ہمارے سے معافی مانگو ہم معاف کریں گے انشاءاللہ ملکات ہوگی راز دیجئے گا آدھا